تم ابھی شہر میں کیا نئے آئے ہو تم ابھی شہر میں کیا نئے آئے ہو رک گئے راہ میں حادثہ دیکھ کر بھارت کے شہر اڑیسہ میں گزشتہ روز ٹرینوں کے آپس میں ٹکرانے کے بعد تلاش اور رسکیو کی کاروائیاں مکمل ہو گئی ہیں بیس سال کی مدت میں یہ واقعہ بھارت کا سب سے محلک ٹرین حادثہ ہے جس میں تین ٹرینوں کے ٹکرانے سے تین سو افراد ہلاک اور نو سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں حادثے کی وجوہات کے بارے میں ہفتے کی شام تک کوئی ٹھوز بیان سامنے نہیں آیا تھا اتبار کے روز بھارت کے وزیر ریلوے اشونی وشنو نے نیو ٹیلی ویزن نیٹورک دہلی کو ایک انٹرنیو دیتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک سنگلنگ سسٹم میں خرابی تھی جس کی وجہ سے ٹرین غلط طریقے سے پٹری تبدیل کر رہی تھی یہ تقنیقی خرابی ٹرینوں کے تصادم کا سبب بنی لیکن یہ کہنا کہ لوگوں کے زخم پر مرہم رکھنا ہے جنہوں نے اپنے رشتے داروں کو اپنے عزیز و اقارب کو کھو دیا ہے یہ وزیر ریلوے کی اخلاقی ذلم داری ہونی چاہیے کہ انہیں فوراں سے پیشتر اپنے عہدے سے استعفہ دے دینا چاہیے اوڑیسا کے بالا سور زلہ میں تو یہ محلک ٹرین حادثہ ہوا ہے اسے سن کر دل کو شدید سبما پہنچا ہے ہم اس حادثے میں مرنے والوں کے خاندانوں کو جنہوں نے اس حولناک حادثے میں اپنے عزیز و اقارب ہو دیئے ہیں سب کو دلی تازیت پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اس سانحے میں زخمی ہونے والوں کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ وہ جلد از جلد صحتیاب ہوں اس موقع پر وہاں کے لوگوں نے حادثے کے متاثرین کو فوری کا روائی کرتے ہوئے جو مدد پہنچائی ہے وہ یقیناً قابل تعریف عمل ہے حادثے کی اعلی سطحی تحقیقات کرانے اور ان کوائری کے نتائج کو عام کرنے کا ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں اور جو لوگ اس حادثے کے قصوروار ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے اور متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ دیا جائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطالبہ